خلاف پکڑ کر بھی پاچ پرلے کا مکان مانگ رہے حضور کے روزے پہ حاضر ہی دے کے پانچ پرلے کا مکان مانگ رہے یادوی جنہ میں رو رو کا دس پرلے کا مکان مانگ رہے اوہ بندے میں جو تجھے دینا چاہتا ہوں مانگتا کوئی نہیں جو میں نے تیرے قدموں میں ڈال دیا اس کے لیے رو رہا ہے اے میرے بندے کہ میں نے تیرے سے اپنے حبیب کا ذریعہ وعدہ نہیں کروایا تھا پانچ پرلے کا مکان مجھے دے دے جنت الفردوست مجھے لے لے تو نے اس وقت کہا تھا کہا نہیں ہے تو نہیں سب کو گواہ بنا کے کہا تھا میں نے دن میں دیکھا رات میں دیکھا صبح دیکھا شام میں دیکھا کہ کہاں چلا گیا تیرا دی تیرا دی بیوی کی محبت میں بیٹے کی محبت میں کاروبار کی محبت میں پیسے کی محبت میں حکومت کے عہدوں کی محبت میں نظر آیا میں نے محبت میں تیرا دل خالی نظر آیا کیا لینے ہیں میرے دربار میں جنازہ دیکھا جنازہ نیچے کیا چھپا رکھا ہے آپ کو پتا ہے مجھے پتا نیچے کون ہے یہ وہی ہے اذان سن کے خدا کا باغی نمات کے خجدے کے لیے نہیں آیا یہ وہی ہے رمضان مبارک کے مہینے میں صحت کے ساتھ بھی روضہ نہیں رکھا یہ وہی ہے جس کے پاس زکاة لینے کیلئے جاتے تھے کہتے ہیں کہ مولیزاں میں گائی بہت ہے مولیزاں بجلی دے بھی زیادہ آگے مولیزاں اگلے سالی کٹھی دے دوں گا جب پانچ سو دیتا تھا کہ مولیزاں تین سو لے جاؤ اگر آپ نے مدرسہ چلا نہیں سکتے تو مدرسے آپ نے کیوں بنائے ہیں یہ وہی ہے یہ وہ چھپا بچھو جو سیاسی دن میں اتنی بڑی بڑی تقریریں جھاڑتا تھا مار دھاڑ کیا کرتا تھا اپنے آگے کسی کو ٹھیننے نہیں دیتا تھا آج لائے اسے چادر کے کناروں پہ یا حیو یا قیوم لکھا ہوا یا اللہ یا محمد لکھا ہوا یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا نیچے عوض باللہ نیچے بسم اللہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا چوتھا پانچوہ چھڑا کلمہ دائیں ایمان مجمل بائیں ایمان مفصل آگے پیچھے گونوں پہ آج تکریمہ لکھا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں مولانا جمعہ کی نماز پڑھ گیا شرم کر تو جھوٹ نہ بولیو میں نے کہا اللہ کیا اپنی پگڑی کا خیال کری ہو اپنی داڑی کا خیال کری ہو شلوات ٹکنوں سے انچی کا خیال کری ہو اپنے ہاتھ میں تصویق ادانوں کا خیال کری ہو تقوی پریزگاری کا خیال کری ہو میں نے کہا اللہ بہتا آتا صحیح کبھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پورا قلبہ جنازہ پڑھنے کے لئے آیا اللہ اکبر مولی صاحب نے کہا سفی ضرور فرماؤ جی نیت شکریہ سے نیت کرو جی سفی ضرور فرماؤ جی چار تقوی نماز ہے جنازہ فرض کی فایا سناواز کے اللہ تعالیٰ کے اللہ برماتے پگڑی کا حیاء کر مجھت تجھ سے جھوٹ بولتا ہے مجھے ترے سے امید کوئی نہیں تھی میں نے کہا اللہ کیا ہوا میں نے تو وہ طریقہ اسیار کیا جو تیرے نبی سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اللہ برماتے میں بھی حق میرا قرآن بھی حق جبرائیل بھی حق میرا نبی بھی حق میرے نبی کا ہر ہر امالک لیکن اس کو تو دیکھ کیا لے کے آیا یا اللہ بتا تو سعی فرمایا چادر وہ ڈال کے آیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے اور چادر کے اندر وہ بے حص چھپا کے آیا جسے کلمہ پہی بھائی بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے اس کا بھی نہیں کہا کرنا ہے لے جیسے اٹھا گیاں سے اس کے کفٹ والے تھیلے میں اہدنامہ نظر آیا قرآن خانی نظر آئی دو ہزار آدمیوں کے لئے قرآن ہے تو میں خدا کی مار پڑے کی دیکھنا میرے پیارو میں بتویزی نہیں کر رہا عدر کے ساتھ بار کر رہا ہوں اب باجان فوت ہوگے مولانا اب باجان فوت ہوگے فلانی مسجد میں قرآن خانی ہے کیا جی اللہ اکبر چالیسوں بول لو کل خانی بول لو یا خکم بول لو یا سالے سوا کی محفیل بول لو جو حق دار ہیں وہ وہ کونے کے اندر بیٹھے جوتیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کالیبین کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہٹے کٹے میرے جیسے خدا کی قسم جو رسمی طور پر اب باجان کے لئے انراز نہ ہوئے ہیں ساتھی رجمہ بابا نزاز نہ ہونا تمہارا حق نہیں ہے تم امیر لوگ ہو چاہو لوگ کے اندر بوٹیاں کلاس کرنا تمہارا حق نہیں ہے ان کا حق ہے مولانا مجھے صاحب کیا تو خدا کی قسم میں انراز نہ ہونا میرے پیروں ہاں چھوڑ کے کہہ رہوں جلال لال کالی کالی چھوکتی تھوکتی چھوڑیوں والے آئیں گے سارے چوڑری گوت تک یہ مینر وارٹر پیشو پر آکے رکھے ہوئے ہیں مہمان اندر تصریف لے آئیں یہ کون ہیں یہ مہمان نہیں ہیں یہ تیرے مہمان ہیں خدا کی قسم یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں کشی اللہ والے کو خواہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہارت ہوئی آپ نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے اللہ کی دعوت کرتا ہے کبھی میری بھی دعوت کر دیا کر یا رسول اللہ میں کون ہو آپ کی دعوت کروں اور اللہ کی دعوت کروں فرمایا تیرے دروازے پہ جب کوئی آوے اور کہتا ہے کر بھلا ہو بھلا تو اپنی بچی روٹی نکال کے دے دیتا ہے اپنے اترے وقت کپڑے اتار کے دے دیتا ہے اپنی جوتی اپنی وائلٹ میں سے پیسے نکال کے دے دیتا ہے یہ اللہ کی دعوت ہے اللہ کے بندے کو کھلایا پینایا یہ اللہ کی دعوت ہے یا رسول اللہ چلو یہ تو سمجھ آگئی آپ کی دعوت کیسے کروں فرمایا تیرے گھر میں آلو پکے ہو تیرے گھر میں چنے ہو تیرے گھر میں سبزی و گوش پکا ہو اگر تیرا دل کرے میری دعوت کرنے کو تیرے علاقے میں کوئی نوکی مدرست ہوگا ممہ باپ کو چھوڑ کر گھر کی خوشیوں کو چھوڑ کر بیٹھ کو چھوڑ کر چھٹائیوں پر بیٹھ کر جو خدا کا قرآن پڑے اس کے آگے جا کے دو روٹیاں رکھ دیا کر اور سالن کی کٹوریاں رکھ دیا کر رقب اکبر کی قصہ میں قرآن والا کھائے گا تجھے میں محمد کی دعوت کا اللہ ثوابتہ پر آئے گا حق تو ان کا تھا حق تو اس میرے عزیز و جنازے میں شامل ہونے والے کا تھا اللہ اکبر اببا تیرا مرا جسے تیرے باپ کے جنازے پڑھنے کی توفیق نہیں ملی جسے رسمی طور کے اوپر بار بار گھڑیاں مولوی صاحب کو دکھا رہے ٹائم ہو گی ری ٹائم ہو گی ری ہاں ہاں آری توار کا دن ہے چودری سامنے بہت جگہ جا کر سالے سواب کی میگلی میں ہاتھ اٹھانے تو یہ بھلائے کس نے جا باباپ ناکام کر قدائے پاک کی قسم اگر تیرے آگے چھوٹا گوش آتا تیرے آگے مٹا ناکا سویٹی شاکی کہتا میرا حق نہیں میں تو خدا کی قسم نوکروں میں صبح صبح یہ کھا کے آئے ہوں حق تو ان کا ہے جنہوں نے بکرہین کے دن گوش کھایا تھا آج تک نصیب نہ ہوا حق تو ان کا ہے جو اروزانہ ریڈی کھروٹ کے پاس سے گزر جاتے ہیں ریڈ پوچھ کے چلے جاتے ہیں انہیں رج رج کے کھلا رکو العالمی کی جیسا میں پھر عبدالحنان بھی دعا نہ کرے کھانے والے بھی دعا نہ کرے یہ دین ہے بھائی اتنا بڑا تھبا مولی صاحب نے مجھے لفافہ پیسو کا دینا ہے میں کوئی حرام کا نہیں یا تمہاری کمائی حرام کی کوئی نہیں مجھے کیا غرض پڑی جنگی کے پچپن سال کے اندر پہلی مرد با تمہارے پاس حاضری ہوئی میں اپنے بچوں کے لئے حرام لے کے لیے جانا چاہتا خدا پاک کی قسم میں اگر تکلیل چمکانی کے لئے آپ حضرات کو ہوں ہاں کر کے سناؤں گا تو آپ کو جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزل ہوگے حضور کے حضور کوسر پر جامعے کوسر بھی ہوگے نمود و نمائش کی وجہ سے فرشتے میری موہ کے اندر میرے جبڑوں کے اندر میرے کلوں کے اندر اللہ اکبر میری گالوں کے اندر آج کی لگام ڈال کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو مجھے کیا ضرورت پڑی نمود و نمائش کی جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے اللہ ہی کے لئے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے میرے عزیزوں